تھوڑی بھی دیر کے بعد میدان ایک تربو بلا میں ان کی چھوٹی چھوٹی لاشتہ اپنے رہی ہے اللہ اکبر اب آز دیمان ابن ساتھ یا حسین اپنے دوڑوں بھاڑوں کی لاشتوں کو اٹھانے جارو آقا حسین ہے دونوں بچوں کو دوڑ میں اٹھاتے ہیں زینب پاک کی دوڑ میں رکھ دیتے ہیں زینب پاک ہے اللہ اکبر اپنے اپنی چادر تطہیر سے اپنے بچوں کے دوڑوں بھاڑ کو صاف کر رہی ہے اللہ اکبر دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لڑاتی ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتی ہے مولا اے مولا جو ہمارے پاک جو قیمتی لال تھے ہم نے تیری بارگاہ میں سرقہ کر دیا ہے اے میرے بولا اسے تو قبول فرما اوہ سجر آمد زینب پاہیمت و حاصلہ عطا فرما اسلام کے شہدہ وزراب اور فرما ہو امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے اپنے دونوں بھاڑوں کی لاشتوں ابھی خیمے میں پہنچایا ہی کیا تھا یہ دیکھتے کیا ہیں اللہ اکبر حضرتِ عمار حضرتِ عباس علم بردار ہیں اللہ اکبر جو اپنے ہاتھوں میں نیز احمد علیہ لئے ہوئے اور عالم اسلام کا لئے ہوئے چھرے آ رہے ہیں بھورے پہ تیاری کی پیاری کر رہے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے بھاڑی عباس کہاں جا رہے ہو کہ آقا حسین بیٹی سفیرہ اس سے بار بور کہتی ہے جو جر پاڑی نہیں پلاوگے جو جر پاڑی نہیں پلاوگے اب اس سے اس تک تر اس تر درک پہ پرداش نہیں ہوتا ہے میں ابھی جاتا ہوں اور سراغ سفانی اپنی بیٹی سفیرہ کے لئے یہ کرکے آتا ہوں کہاں تمہیں معلوم نہیں ہے وہاں جانے کا مطلب کیا ہے حضرتِ عباس علم بردار امام علی مقام اتنی عصر کیا کرتے تھے اللہ و دنہ میں کبھی اپنے بھائی کو بھائی جان نہیں کہتے تھے بلکہ ہمیشہ آقا کہا کرتے تھے ہمیشہ مولا کہا کرتے تھے اتنا حضور برو چہرہ تھا اتنے قدوں خوابات کے تھے اللہ اپنے پوٹوں کے پیچھوں کو اپنے ہاتھوں سے یوں تھکتا ہاں دیا کرتے تھے اللہ اکبر حضرت سکردہ پاس عزی اللہ تعالیٰ نے سرواتے ہیں آقا کچھ جانے دیا جائے آقا ہمیں اجازت دے تو آپ سرواتے ہیں چھوٹے سے قافلے کے تم سپاہ سانا روحو تمہارے ہاتھوں میں یہ عالم ہے اسلام کا اگر تم چلے جاؤں گے تو حسین کی کبھر ٹوٹ جائے گی اس لئے عباس تم نہ جاؤ حضرت سکردہ عباس فرماتے ہیں آقا ایسا نہ کریے آقا ہمیں جانے دیجئے اللہ تعالیٰ یہ عزید ہی ہمارے راستہ کیا روکے ہیں ہم تو سواب کے جائیں گے اور پانی لے کر کے آئیں گے اللہ تعالیٰ آقا حسین نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا ہے ترے ہو اے عباس جاؤ حضرت سیدنا عباس اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے سوال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ماں دکھرے آپ جب چلے ہیں تو دیکھا تھلکلی مچ گئی ہے لوگ اپار اٹھیں خبردار خبردار میدان میں عباس علمبردار آ رہے ہیں خبردار ہشیار ہو جاؤ اب بس عباس علمبردار آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی محافظ لگے ہوئے تو فرما کے اوپر کہ کوئی پانی نہ لے جانے پائے لیکن امام حضرت عباس علمبردار ہیں کہ اسیوں کو اسی میں جہنم کرنے کے بعد فرما کو پہنچ جاتے ہیں اور پانی آرام سے مشکیزیں مدھر لیتے ہیں سوچا کی تشنگیم اٹھا دو کیوں ہی ہاتھ میں پانی اٹھایا چلو میں سکینہ کی تصویر آگئی چجار پانی نہیں پیلا ہوگے آپ کے باہر سکینہ تمہاری پیاس آئے سکینہ اسے پانی کو پانی فراغ دکھا دیا اپنے کھوڑے کو خاضی کو کہا ارے تو تو اپنی تشنگی مجھا لے اللہ اکبر گولے نے زبانیں حال سکتا آقا میں بھی حسینی ہوں یزیدی رہی ہو میں تو آقا غلام ہوں آقا پانی نہ پیئے گا وہ غلام کیسے اپنی تشنگی مجھا سکتا ہے آقا میں بھی دھوکے بھی تیازے رکھوں گا اللہ اکبر امام حضرت عباس علمبردار ہیں بولے تو سوار ہو جاتے ہیں اب تک انہیں خراش تک نہیں لگی ہے حضرت عباس علمبردار ہیں اب چل رہے ہیں خراغ کے پر سے باری لے کر کے انہیں ہمارے دنے سات بار اٹھا شمر چیخ پڑا خبردار خبردار اگر ایک پترہ بھی پانی اگر خیم حسینی میں پہنچ گیا پھر یاد رکھنا کی جنگ ہمارے لیے آسان نہ ہوگا اس لیے ایک پترہ بھی خیم حسینی میں پانی نہ جانے پائے اب باؤس پہ ٹوٹ پڑو ہر طرف سے دو سواروں نے پھیڑ لیا ہے پیادا گھنزوچیوں نے ہر طرف سے پھیڑ لیا ہے لیکن اب باؤس علمبردار کے باؤسوں کی دوسر کے ساتھ میں کوئی پھنگنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک سائیب نے بنے تھاد لگا کر دھوکے سے سیکھ طرف باؤس علمبردار کے باؤسوں کے باغ کر دیتا ہے تاہی نہ باؤسوں پڑ جاتا ہے آپ نے اس لیوز مشکیزے کے قسماتے پائے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے زانیبوں نے پائے ہاتھ کے بھی گھڑ دیا ہے اب باؤس علمبردار اور ان قریبے خیرے میں داخل ہونے والے تھے اسے اپنے قطع سے پڑو لیا ہے آوازائی قبردار پانی نہ جانے پائے ایکنے میں زانیبوں نے تیروں کی بارش کر دی ہے حضرت عباس علمبردار کے مشکیزے میں وہ تیر جانبے دیوست ہو جاتا ہے اور سارا پانی اللہ حضرت روزی خواہ کے در بڑا فکر پڑتا ہے اس کے دل سے دوچھی یہ ناکامی کے لذت ہے جو مسائل سے لٹ گیا ہو جاتے لنسل کے قریب لٹ کروازی کے قریب ہیں حضرت عباس علمبردار میدان میں گر پڑے ہیں اللہ حضرت عباس علمبردار آواز آئی حسین اپنے بھائی علاقہ آئی بھائی حضرت عباس علمبردار کی بارشن کو اٹھاؤ ظالموں نے تھوڑے دورانے شروع کر دیئے ہیں حضرت عباس علمبردار ہے اللہ حضرت عباس علمبردار زندگ گیا ہے اللہ حضرت عباس علمبردار کی شہادت ہوتی ہے خینے لے کر جاتے ہیں پورا خیم اللہ وہ پچیخ بڑھتا ہے حضرت سکینہ تشریف لے آتی ہے اے بھی چچا دولا اللہ حضرت اب میں آپ سے کبھی پانی نہیں مانگو گی چچا دولا اللہ حضرت عباس علمبردار کی بارشن فرماتے ہیں سکینہ آپ چچا دولیں گے چچا ہمیشہ کے لئے خواہش ہو چکے ہیں سکینہ خیلے میں جاؤ اللہ حضرت عباس علمبردار کی بارشن کو ایک کیا رہے ہیں یہ حضرت زینب ہیں شہربانوں ہیں دولوں گودھ میں کچھ لیے چلی آ رہی ہیں اللہ حضرت حضرت عباس علمبردار کی بارشن فرماتے ہیں شہربانوں کیا ہے کہاں میرے سرطان آج تک مکہ سے لے کر مدینہ مدینہ سے لے کر یہاں تک میں نے آپ سے کون شکایت نہیں کی اور میں نے کچھ آپ سے طلب کیا ہے لیکن ایک چیز کی بھی مانگ نہیں ہو اللہ حضرت فرمایا کہیں شبیل کے لئے آپ شنیبانوں کہوں کیا کہتی ہو آج میرے پاس ہے جہاں پیٹی ہے نہیں آپ سے رہی یہ میرا چھوٹا بچہ حضرت زینبان ہے اس کی زبان دیکھئے مندہ پھرکتا جان رہا ہے اللہ حضرت برگنگ پیڑی ہوتی جا رہی ہے زبان بار 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 بکاری کر ہمیں اس گھر ہمیں دکھا رہے ہیں پیاس کی شنگر سے حلق میں کانٹے جن گئے ہیں آقا حسین بھائی سنزار کی لشکر جنار ہے اس میں کسی کا تو ایسا پیٹا ہوگا کسی کو ترس آ جائے گا ایسا کہنے اس پچھے کو لے جائیں اور انہیں یزیدیوں کو دکھائیں کہ ہو سکتا ہے کسی کو رہا نہ جائے آپ فرماتے ہیں جب آپ باز کو زبان شہید کر دیا رحم نہیں آیا اور وہ محمد کو قطر کر دیا رحم نہیں آیا تو بتاؤ اس پچھے میں یہ کیا رحم کریں گے اللہ حضرت حسین کے بارگاہ میں حضرت زینب فرماتی ہے بھائی لے جاؤ ہو سکتا ہے کسی زائل کو ترس آ جائے اللہ حضرت آقا حسین نے اپنی پہن اور اپنی بیوی کی تیوشی کشتہ رہا ہو جائیں ان کے اپنے پہنے پر بچے کو اپنے سینے سے لگا کر لے کے چل رہے ہیں جب یزیدیوں نے دیکھا سوچا لگتا ہے امام علی مرآم اپنے سینے میں قرآن دمائے چلے آلہ نے کیا آخر یہ ہے کیا آقا حسین اللہ حضرت نے اپنے چادر سے اس پرچے کو نکالا ہے یزیدیوں کو دکھایا ہے کہا یہ دیکھو اچھے امامہ ہو جائی علی اسکر ہے یہ تو جانتا بھی نہیں یہ صلافت کیا ہے یہ جانتا بھی نہیں امامہ کیا ہے یہ بچہ شیخان بچہ ہے تمہاری دشمنی اس سے ہے اس بچے سے نہیں ہے یہ تو بچے لے ابھی دنیا کی رانائیوں کو دنیا میں جب آکے بھی نہیں ہو دی ہے اس لیے خدا رہا تو دو خبرے میرے اس سکھے میں علی اسکر میں حکوم میں ڈال دو میں وعدہ کرتا ہوں جن پانی پیلائے گا میں اپنے نعرہ سجادے کوسر اسے بیدانے پیچھے کیلوات ہوں گا اللہ وعدہ ایک خاموشی سی چھا گئی پائیس ہزار کی لشکر میں سختہ تاری ہو گیا ہے لوگوں نے دیکھا کہا شملے کہا عمر بن سال دیکھ کیا رہے ہو ہم لوگوں کی بچے بھی جانا پر یہ بچہ جانا پائیں اگر اسی حسین میں تخری ہوتی رہی تو سارے لوگوں پر یہ تخری محصر ہو جائے گی اس لیے انہیں پول لے نہ دو ان کی زبان سے حق نکلا ہوا جملہ تیر کی طرح لوگوں کے سینے میں چم رہا ہے اللہ وعدہ عمر بن سال